اس کے لیے بہشت کی آب و ہوا نہیں اس کے لیے بہشت کی آب و ہوا نہیں جس کے لیے امام رضا کی رضا نہیں جس کے لیے امام رضا کی رضا نہیں مٹی میں مل کے رہ گیا اس کا ہر ایک عمل دامن میں جس کے دولت خاک شفا شاہ مشہد کا ہے تاوید میں سکاں محفو شاہ مشہد کا ہے تاوید میں سکاں محفو جس سپر پر میں چلا جاؤں رہوں گا محفو جس سپر پر میں چلا جاؤں رہوں گا محفو وہ ہی رکھے گا سمندر میں سفینہ محفو محفو جس نے رکھا میرا خاخت کا ریضا محفو محفو جس نے رکھا میرا خاخت کا ریضا محفو محفو وہ شیر بتو رہے ہیں خاصا ایک نارت حلوات بجائے تھا عشق حیدر نے بنایا ہے مجھے محنت کشید عشق حیدر نے بنایا ہے مجھے محنت کشید دھوک میں رہتا ہوں تائد دیا دا محفو محفو پیدائش رضا پہ دنیا سجی ہوئی پیدائش رضا پہ دنیا سجی ہوئی گھر گھر دیئے جلائے گئے روشنی ہوئی پیدائش رضا پہ دنیا سجی ہوئی گھر گھر دیئے جلائے گئے روشنی ہوئی بچہ یہی بنے گا ولی اہد سلطنت شاہی میں آج ہی سے ہے ہلچل مچی ہوئی بچہ یہی بنے گا ولی اہد سلطنت شاہی میں آج ہی سے ہے ہلچل مچی ہوئی یہ ساہران وقت سے قہدوں کے موت ہے یہ ساہران وقت سے قہدوں کے موت ہے قالین کے جو شیر کو جنبی شبیب ہوئی قالین پوچھا خالت نے دنیا میں کیا چاہیے پوچھا خالت نے دنیا میں کیا چاہیے کہہ دیا عشق آلی با چاہیے کہہ دیا عشق آلی با چاہیے کہہ دنا widis Bruxelles عالے نبی سے وفا کرے مومل ہے وہ جو عالے نبی سے وفا کرے واجب سمجھ کے مدعے امام رضا کرے واجب سمجھ کے مدعے امام رضا کرے اور جب اپنے گھر میں کوئی بھی ذکر خدا کرے جب اپنے گھر میں کوئی بھی سلوات بھیجے مزار جب اپنے گھر میں کوئی بھی ذکر خدا کرے تو شکریہ حسین کا پہلے ادا کرے تو شکریہ حسین کا پہلے ادا کرے امدی رضا کی شم میں جلانائے میرا کم مدی رضا کی شم میں جلانائے میرا کم جلتا ہے کوئی میری بلا سے جلا کرے جلتا ہے کوئی میری بلا سے جلا کرے آخر میں پہ تور خاص مکہ پیش کرو مدی رضا ہے کہ اے حشر جو شریک ہیں اس جشن میں انہیں اے حشر جو شریک ہیں اس جشن میں انہیں اللہ در رضا کی زیارت عطا کرے اس وقت اس میں دل یہ چاہ رہے تھا کہ سورہ بخرہ کی چند آیتوں کی تلاوت کی تھی لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ دل چاہ رہے ہیں مکمل سورہ بخرہ کی تلاوت کرتی جائے کہ پڑا جو وقت تو بس میرے کام آئے رضا پڑا جو وقت تو بس میرے کام آئے رضا کریم کون ہے دنیا میں یوں سوائے رضا شیر پیش کروں عزیز و داد چاہیے شیر کے اوپر کریم کون ہے دنیا میں یوں سوائے رضا درے رضا پہ ہر ایک آنے والا کہتا ہے درے رضا پہ ہر ایک آنے والا کہتا ہے بگاڑے جس کو مقدر اسے بنائے رضا درے رضا پہ ہر ایک آنے والا کہتا ہے بگاڑے جس کو مقدر اسے بنائے رضا جب چلے گی حسامِ رضا دیکھنا انتخابِ رضا آبِ کاؤسر سے بڑھ کر ملا جب پیا میں نے جامِ رضا ہوگا پتھر سے چشمہ روان حکم دے جو امامِ رضا حکم دے جو امامِ رضا ہوگا پتھر سے چشمہ روان حکم دے جو امامِ رضا دشمنِ شہ پہ لانت کرو دشمنِ شہ پہ لانت کرو ہے جہی ہے جہی یہ تمامِ رضا حضرات مجھے تو سروروائی کی پیش خانی کرنا تو چار مصروں سے تو وہ ہوگی نہیں کم سے کم پاس آش شیر پڑھوں پوری رات بیٹھاؤں ایک درود بھیج دے محمد و آلِ محمد کہ جب تک جب تک رضا کی مدھا کا کلمہ پڑھا نہیں ملادہ فرمجھے کہ جب تک رضا کی مدھا کا کلمہ پڑھا نہیں شاعر ہمارا پکا مسلمہ ہوا نہیں جب تک رضا کی مدھا کا کلمہ پڑھا نہیں شاعر ہمارا پکا مسلمہ ہوا نہیں دو مصرے کا سن کر خطاب شاہِ خراسہ کہے گا کون چوتھا مصرہ خاص طور سے کہ سن کر خطاب شاہِ خراسہ کہے گا کون قرآن چپھی رہتا ہے اور بولتا نہیں سن کر خطاب شاہِ خراسہ کہے گا کون قرآن چپھی رہتا ہے اور بولتا نہیں معصومہ کا روضہ سامنے چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ شاعر فاطمہ زہرہ کی یہ توقیر بھی ہے شاعر فاطمہ زہرہ کی یہ توقیر بھی ہے سر پہ تاج سنا خلد میں جاگیر بھی ہے سر پہ تاج سنا خلد میں جاگیر بھی ہے ارے تیرے مدہوں میں ایک ہم ہی نہیں ہے بی بی سورہ دہر بھی ہے آئے تدہیر بھی ہے تیرے مدہوں میں ایک ہم ہی نہیں ہے بی بی سورہ دہر بھی ہے آئے تدہیر بھی ہے زروں کو شعاؤں کی قبا دی اس نے نیو دھوپ سرے دشت بچھا دی اس نے ری پلٹا کے نہا خانہ مغرب فراز سورج کی حیات اور بڑھا دی اس نے بلٹا کے نہا خانہ مغرب فراز سورج کی حیات اور بڑھا دی اس نے بس ایک مطلع دوتی شعر ملاحظہ فرما لیں کہ سفر میں خیر کی صورت میرے امام سے ہے نہیں بھائی کہاں تک نے چارچہ پڑھے بھائی یہی نائفید نہیں کبھی کا طریقہ بنا لیا چار مصرے پڑھو چلے جو آپ میرے رات بیٹھ سیں کہ سفر میں خیر کی صورت میرے امام سے ہے قدم قدم پہ زمانت میرے امام سے ہے سفر میں خیر کی صورت میرے امام سے ہے قدم قدم پہ زمانت میرے امام قدم قدم پہ حفاظت میرے امام سے ہے شیر پیش کر رہا ہوں ساجد بھائی مندو بھائی ملحظہ فرمایجے قدم پہ جارتا ہوں کہ حقیر شایر نہ سمجھنا امام زامین کو کہ حقیر شایر نہ سمجھنا حقیر شایر نہ سمجھنا امام زامین کو یہ انتصاب زمانت میرے امام سے ہے حقیر شایر نہ سمجھنا امام زامین کو یہ انتصاب زمانت میرے امام سے ہے اگر یہ خلق نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا اگر یہ خلق نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا یہ غرش و فرش کی زینت میرے امام اگر یہ خلق نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا یہ عرش و فرش کی زینت میرے امام سے ہے فضیق و اور ہیں جو فضیلت کی عارضوں میں رہے وہ اور ہیں جو فضیلت کی عارضوں میں رہے اور اب فضیلتوں کی فضیلت میرے امام سے فضیلتوں کی فضیلت میرے امام سے ہے اور سفر اسی کا ہے دنیا سے جنتوں کی طرف سفر اسی کا ہے دنیا سے جنتوں کی طرف جسے بھی سچی محبت میرے امام سے ہے جسے بھی سچی محبت بس یہ آخری شہر اس سے پہلے سر بھائی شہر اس کرو ملحبت جسے بھی سچی محبت میرے امام سے ہے نہ ذوق اس کا سبب ہے نہ داق کی غزلیں نہ ذوق اس کا سبب ہے نہ داق کی غزلیں میرے کلام میں ندرت میرے امام سے ہے صرف ایک مطلع اور تیل شید پیش کر رہا ہوں سواتمائیں ہرشی بھائی گواہ ہیں کہ میں کہیلی بڑھتا ہوں میٹھا رہتا ہوں یہ نظامت کرتے ہیں سنوات مجھے براہ محمد والم سواتمائیں پیش کر رہا ہوں کہ فکر جہاں نہ چھیر تصور رضا کا ہے فکر جہاں نہ چھیر تصور رضا کا ہے اے رس دور ہٹ یہ علاقہ کسا کا ہے فکر جہاں نہ چھیر تصور رضا کا ہے اے رس دور ہٹ یہ علاقہ کسا کا ہے شیر بش کراؤ کہ سینوں میں کیوں دھڑکتی ہیں محمل کی آہٹیں کیوں دھڑکتی ہیں محمل کی آہٹیں مہوے سفر خیالوں میں جلوہ رضا کا ہے مہوے سفر خیالوں میں جلوہ رضا کا ہے کافیہ بش کر رہا ہوں ہماتمائیں کہ جب سے تمہارے واسطے پردے اٹھائیں ہیں ہماتمائیں کہ جب سے تمہارے واسطے پردے اٹھائیں ہیں تب سے دیارے فخر میں چرچہ ہوا کا ہے جب سے دیارے فخر میں چرچہ ہوا کا ہے آخری شہر وزہمت تمام کہ دیکھو کہیں پہ شہر کی تصویر تو نہیں دیکھو کہیں پہ شہر کی تصویر تو نہیں اس منقبت میں نام امام رضا کا ہے بہت وقت گاہ میں تعمیل مکہ پہ ہیں سنو بہت پڑھانے مشرور سوابن پڑھنا ہوں کہ شرف بڑھاتا ہے چہران نکھار دیتا ہے شرف بڑھاتا ہے چہران نکھار دیتا ہے وہ علی کا ذکر بشر کو وقار دیتا ہے علی کا ذکر بشر کو وقار دیتا ہے وہ علی کا ذکر کھلے کس طرحانہ دشمن کو کہ دبی دبائی یہ چوٹے ابحار دیتا ہے دبی دبائی یہ چوٹے ابحار دیتا ہے مخری شہر جو جو ذاکرین کو دیتا ہے اس عطے گفتار جو ذاکرین کو دیتا ہے اس عطے گفتار وہ شاعروں کو فل اختصار دیتا ہے موسیقی